بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت سپیشل ایکسکلوسیف کلیکشن ہے آپ کے لئے اور وہ ہے جی آپ کے لئے یہ بہت سپیشل ڈریسز جو بڑے یونیک اور بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ ہے جی چکن چکن کاری لکھناو ورک کے ساتھ بہت خوبصورت تلے کا کام بھی ہے اور پیسٹنگ گوٹا یہ سلائی ہوا ہوا پیسٹنگ گوٹا ہے ڈائیبل ہیں گریپ کی یہ سارے کے سارے گریسز ہیں اور پیٹرن میں آپ کے سامنے آگے دیکھیں گلے کے ساتھ دونوں پینل جو ہیں بڑے خوبصورت چکن کاری کے ساتھ کیری بنی ہے بیج میں میڈ میں اس کا بڑا خوبصورت پیٹرن بنا ہوئے اور آپ اس کا یہ آپ یہاں دیکھیں یہ موٹیوک کے ساتھ اس کی پوری جو ہے یہ پھول بنا ہوئے پھول بنا ہوئے یہاں سے اس کی یہ دوپٹا ہوتا ہے اس کے دوپٹا ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس لئے میں اس سے کھولا نہیں یہ دوپٹا ہے ٹھیک ہے پلووے نہیں ہوتے ہیں دوپٹے کے اس طرح کے یہ سارے دوپٹا یہ سارے دوپٹا جاتا ہے اور یہاں سے پھر جو ہے یہ بازو بہت زیادہ ایکسٹرہ کپڑا ہے ہائٹڈ لوگوں کے لئے تو بہت زیادہ ماشاء اللہ اس میں لیندھ اس کی فورٹی فائی فورٹی بازو سارے دوپٹا ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیتا ہے اس کے بازو اور یہ پھر اس کی ساری بیک سائٹ ہے ٹھیک ہے اب سارے ڈریسز جو ہے اس کے دوپٹے بازو اسی طرح جڑے ہوئے یہ میں ایک آپ کو کلیر دکھا دیتی ہوں آچھے ایکسٹ جو ہے بڑی خوبصورت میں آپ کو پہلے شر دکھا دیتی ہوں یہ ایٹی بائی نائنٹی کے سٹف کے اوپر اس کی لون کا سٹف ہے ایک سائٹ پہ یہ سارا پرنٹ ہے اس کا یہ مریم نواز شریف انہوں نے پیادی ہوتی ہے اور انہی کے ایک سا لوگ پکچر لگا کے ہیٹ کوڑ بناتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے یہ گلہ ہے اس کا بنا ہوا یہ اس کے سائٹ پہ سترہ کے بیل اوپر چکن کاری کی گئی ہوئی یہاں سے اس کے بازو ہیں یہ بھی بہت زیادہ کپڑا ہے ساڑھے تین میٹر اس کا کپڑا ہے کپڑا ہے دامن بھی بہت زیادہ کھلا ہے آرام سے بن جائے گا ایک ڈیٹیل سے دکھا دی نیکس جو ہے یہ بائٹ ہے بائٹ کے ساتھ آپ اس کا پینل دیکھ لیجئے بڑا خوبصورت چکن کاری کے ساتھ یہ پینٹ ہے یہ سارا پینٹ ہوا اور یہ پینٹ وہ پینٹ نہیں کہ آپ اس کو واش کریں اور یہ خراب ہو جائے نہیں یہ آپ دیکھ لیجئے پیکٹر یہ بائٹ ہے میں اس کو ایسے کر کے دکھا دیتی ہوں اس کی بوٹی میں آپ کو یوں دکھا دیتے ہیں ایسے اور پھر جو ہے یہ دیکھ لیجئے یہ اس کا دامن دامن کے اوپر اس طرح کی کیری بنی ہوئی ہے بیک سائیڈ پینٹ کے سب بنچ ہے ٹھیک ہے بازو یہاں سے الگ سے بنیں گے یہ بازو کا اس طرح آئے گا یہ دیکھ لیجئے یہ بازو کا حصہ ہے سارا ٹھیک ہے بازو کے آگے دامن کے اوپر یہ آپ دیکھ لیجئے یہ بازو ایک سائیڈ پینٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بھی وائٹ پہ ہے اور یہ بہت خوبصورت وائٹ خلال ہے آپ دیکھ لیجئے پہلے آپ اس کا پیٹرن دیکھ لیجئے آپ اس میں نا یہ پھولوں کو تھوڑا سا یہ میں ایسے رکھ دیتی ہوں ایسے سارے کلیر نظر آر یہاں سے آپ اس کا پلو دیکھ لیجئے یہ ایک سائیڈ پہ آجائے ٹھیک ہے یہ اس کا دامن اس کی بیک سائیڈ ٹھیک ہے یہ بیک سائیڈ سار ہی اس کی بیک سائیڈ ہے یہ بنچ پیچھے بنا ہوئے اور یہاں سے اس کے بازو بند ہے بازو کے لیے ایکسٹرا کپڑا دیا ہوگا ٹھیک ہے ایک بازو یہ ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ دوسرا بازو کے آگے بھی یہ سارا پرنٹ اور چکرکاری آئے گی ٹھیک ہے جی اگین بائٹ اس کا پیٹرن آپ دیکھ لیجئے یہ اس طرح کا پیٹرن اس کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کا دامن سارے ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں یہاں سے اس کے یہ سائیڈ بھلا ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ پہ بھی اس طرح کا بنچ اور یہ اس کے بازو آگے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجئے دونوں بازو کا بہت کھلا کپڑا ہے نیکس جو ہے جی یہ لیمن ییلو کلر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس کا پیٹرن پیٹرن اس سے سٹے کر کے میں دکھا دیتی ہو بیچ میں جو ہے نا وہ چکن کاری کے ساتھ ایک وہ مروڑی ٹانکا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی فیلنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کا دامن دیکھ لیں یہاں سے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بھی جو ہے بیک سائیڈ یہ ٹھیک ہے اور بازو بازو جو ہیں وہ یہاں سے بن رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ بازووں کا ساتھ ٹھیک ہے بڑے خوبصورت لگتا ہے یہ ماشاء اللہ اس کے ساتھ سمبل کے ساتھ پہنے گھوٹے کے بلکہ ٹراؤزر کے ساتھ بہت خوبصورت لگتا ہے ٹھیک ہے اس کا پیٹرن شیٹ کا یہ ہے یہ اس کا دامن ٹھیک ہے یہ اس کا پینک اور بلیو کے کمبینیشن کے ساتھ پرنٹ یہ بیک سائیڈ بیک سائیڈ اس کے بھی اوپر ادھر بنچ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے بازووں کے لئے الگ کپڑا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بازو کے آگے پرنٹ آنے نیکسٹ جو ہے یہ پینک کلر بی بی پینک کلر بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ سا ٹھیک ہے یہ اس کا دامن ٹھیک ہے اس کی چھوٹ چھوٹی کیری بنی ہوئے اوپر اس طرح یہ اس کے سائیڈ پرنٹ آپ پینٹ یہاں سے دیکھ لیجی ٹھیک ہے یہ بیک سائیڈ ٹھیک ہے اس کی بیک سائیڈ پر اوپر بنچ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کے بازو بن رہے ٹھیک ہے بازووں کا بلکل سیپریٹ کپڑا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بوٹی کا چھن زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اگین وائٹ پہ یہ آپ دیکھ لیجی اس کا ڈیزائن دیکھ لیجی اس کی بوٹی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا سا کلوز روپ کے اچھے سے اس کا سکریر چھوٹ لیجیے گا یہ اس کا دامن ٹھیک ہے یہ اس کے سارے پھولوں کا کتنا خوبصورت کھلتے ہوئے کلرز ہیں اس کی بیک سائیڈ ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کے بازو بنیں گے اور اس کی دیکھیں بیک سائیڈ کے اوپر یہ بچ بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ بڑی سی کیری بنیں گے ٹھیک ہے اچھا جی نیکسٹ بلکہ لاسٹ ون گلے کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا گلہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے گلہ بنا ہوئے سائیڈ پیس کے جو ہے یہ بڑے خوبصورت پھولوں کے ساتھ یہ میں جو آہستہ روکتی ہوں میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لمبی کر دیتی ہوں یہاں سے اب اس کے بازو یہاں سے اسی طرح ان کے بازو جو ہیں وہ اینڈ پیس طرح کے بنے ہوئے ٹھیک ہے یہ بیک سائیڈ اس کی یہ اس کا دوسرا بازو ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے سپیشل ڈریسز یہ سب کے سب ڈائیبل ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو بہت آرام سے ڈائے کروا سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ پیٹرن آپ پہلے دیکھ لیجئے یہ سارا جو ہے یہ پنی کا کام ہوتے ہیں یہ پنی جو ہوتی ہے یہ انڈین شیشہ ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہوتی کہ یہ موڑ جائے گیا اس طرح کی کوئی چیز ہو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں سارے موٹی پھول بھی بنے ہوئے موٹیوں کے ساتھ جو نا چھے سات موٹی کے ساتھ پھول بنا ہوئے پیٹرن آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ لیجئے اور یہ اس کا دامن اب دامن کے بھی میں آپ کو موٹی دکھا دیتی ہوں یہ سارے فیلم ہوئے موٹیوں کے ساتھ یہ اس کی بیک سائیڈ ٹھیک ہے بیک سائیڈ پہ جو یہ اب دوپٹہ ہے دوپٹے کے اندر بھی اس طرح کے یہ گریپ پہ ہیں ان کو آپ ڈائے کروا سکتے ہیں یہ اس کا دوپٹے کا جو ہے وہ پلو ہے ٹھیک ہے اس طرح سب کے اندر موٹی لگے ہوئے ہیں یہاں سے اس کی بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے اس کے سیپرٹ بازو آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور پوری بیل کے اندر اس طرح کے موٹی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس جو ہے یہ پرپل تلے کے ساتھ ڈوری جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہے کام یہ آپ دیکھ لیجئے پہلے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کتنی خوبصورت موٹیوں کے ساتھ فلنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سارے موٹی اندر جو ہے فل ہوئے ہیں یہ اس کا دامن ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں بہت خوبصورت ٹھیک ہے یہ سارے موٹی سے بھرا ہوئے ہیں یہ اس کے ساتھ پہ آ گیا دوپٹہ ٹھیک ہے اور دوپٹے کے جو ہے یہ آپ دیکھیں بڑا خوبصورت جو ہے نا آپ اس کے یونیکنس اور کلیرنس دیکھ لیجئے ٹھیک ہے دوپٹے کے اندر اس طرح بھوٹی پھر بیک سائیڈ پہ بھی اس کے اس طرح کی بھوٹی ہوتی ہے یہ پلو دوسرے کا سائیڈ کا یہاں سے اس کے بازو بنیں گے ٹھیک ہے اور یہ ساری اس کی پھر بیک سائیڈ ہو جائے اچھا جی نیکس جو ہے اس سے بھی ماشاءاللہ خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویک کے اندر ان کی بہت ساری ورائٹی ملے گی آپ ان کو کسی بھی کلر میں ڈائے کرما سکتے ہیں سب سے پہلے آپ پیٹرنس ٹھیک ہے آپ اس کی شرٹ کا پیٹرن دیکھ لیجئے یہ اس کے سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ میڈ میں اس کی سارا تلے کا اور یہ آپ یہاں دیکھ لیں کتنا خوبصورت جو ہے یہ بیچ میں سارے موتی لگے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دامن بہت خوبصورت آپ اسی کو اس پلم کا پاودر شیڈ کروائیے آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگے گئے یہ آپ دیکھ لیجئے اور یہ ڈوری ورک کے ساتھ اس کے ادھر کام ہوا ہوئے ایکسٹر آرڈنری خوبصورت یہ اس کی بیک سائیڈ اس کے بیک سائیڈ پہ اس طرح پان پتے کا بنچ بنا ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کا دوپٹہ ہے ٹھیک ہے دوپٹے کے اس طرح پلو ہیوی پلو بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کے بازو آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوں گیا اچھا جی نیکس جو ہے بڑا خوبصورت کیری کے ساتھ اس کا سارا اور اس کے اندر سی گرین موتی لگے ہوئے یہ پیٹر میں آپ کو یہاں سے زیادہ پرومینٹ نظر آیا یہ سارے کے سارا موتیوں سے بھرا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس کا دامن کہوں میں اس سے دکھا دیتے ہوں ٹھیک ہے یہ سی گرین سا کلر اور جب یہ ڈائے ہوں گے ہوتھ خوبصورت لگیں گے بے انتہا خوبصورت یہ اس کا دوپٹہ ٹھیک ہے دوپٹے کے اس طرح پلو بنے ہوئے اور بوٹی کے اندر بھی سارے جو ہے وہ موتی لگے ہوئے یہ اس کی بیک سائیڈ پھر آ جائے گی یہاں سے آپ اس کے بازو دیکھیں بازو کے اوپر اور کتنا کھلا کپڑا ہے آپ سب سے پہلے اس کو یہ نوٹ کیجئے کہ کتنا زیادہ ماشاءاللہ کپڑا ہے کھلا کپڑا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی یہ آپ دیکھ لیجئے اس کا بنچ اس کے بنچ کے اندر بھی سارے موتی لگے ہوئے اور بہت ہی کلیر اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے اس کی وہ چکن کا رہی ہے اچھا جی نیکس جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر بھی بھی فول میں موتی اس لیے آپ کو غور سے قریب سے دکھا رہی ہوں کیونکہ وائٹ ہے جس میں تو وہ نظر نہیں ہوتا ہے اب اس کا آپ پیٹرن دیکھ لیجئے بہت خوبصورت آؤٹ سٹائننگ کے سب کے پیٹرن یہاں سے اس کا دامن دیکھ لیں کتنا خوبصورت یہ پھولوں کے ساتھ یہ سار اس کے اندر یہ موتی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے موتی ہی موتی یہ گلاب کے پھول کے سٹائل میں یہاں سے آپ دیکھیں یہ سارے موتی لگے ہوئے ہیں یہ شیشے کے ساتھ پنیور کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے یہ اس کی دپٹہ آگیا دپٹے کی بھوٹی کے اندر بھی یہ موتی لگے ہوئے ہیں یہ اس کے پلو ان کے اندر بھی موتی لگے ہوئے ہیں یہاں پورا دپٹہ اور اس کے سب کی اس طرح کی جو ہے نا وہ بنی ہوئے ہیں فور سائیڈ اچھا ان کو نا بڑے سوفٹ سے کھلتے ہوئے کلر کروائیں جیسے یہ شرٹس کے اندر کلرز آ رہے ہیں نا یہ بہت خوبصورت ہے کھلتے ہوئے کلر اور جتنے سوفٹ اور پاوڈر شیڈ ہوگا اتنا خوبصورت کھل کے گریپ پہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ بازو اب یہ اس طرح کا سارا کام ہوں سب موتی ٹھیک ہے وائٹ ہے یہ پھر اس کی ساری بیک سائیڈ اور بیک سائیڈ کے بھی بوٹی کے اندر بازو کے دپٹے کے بھی اور بیک سائیڈ کے بھی یہ ساری موتی لگے ہوئے ہیں اگر بہت خوبصورت یہ آپ دیکھیں کتنا کلیر ہو کتنا خوبصورت پیٹرن ہے یہ سارا تلے کے ساتھ اس کی فیلنگ ہوئی ہے بیچ میں سارے کے سارے موتی ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیں موتی جو نا وائٹ ہے تو اس لیے جو نا اب دیکھیں آپ کو ایک ایسا کلر چوز کریں جس میں وائٹ انہانس ہو کلر موتی موتی تو پھر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگے اب یہ دیکھیں اس کا دامن یہ سارے موتی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ سارے موتی موتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کی دپٹہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ سارے موتی لگے گا یہ بیک سائیڈ یہاں سے دپٹہ کمپلیٹ آگے جا رہا ہے پھر یہاں سے اس کی بیک سائیڈ شروع ہو جاتی ہے یہ پھر دپٹہ بازو آ جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت پیٹرن یہ آپ دیکھیں یہ آپ میں ایسے رکھ دیتی ہوں یہ سارے موتیوں سے فلنگ ہوئی ہوئے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو پیٹرن دکھا دوں پھر میں آپ کو اس کو قریب سے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا دامن اور اب میں آپ کو اس کے موتی دکھا دیں یہ دیکھیں بھرا ہوئے جال ہے بھرا موتیوں کا یہ دیکھیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا دامن کتنا خوبصورت اور جب یہ ڈائے ہوں گے تو پھر تو چار جان لگ جائیں گے ٹھیک ہے ڈبل اس کا جو ہے دامن ہے یہ سارے موتی لگے ہوگی یہ جو ٹم ٹم آرک کو لگ رہے ہیں یہ سب کے سب موتی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے اس کی بیک سائیڈ آ جائے گی اس کے اندر بھی بیک سائیڈ پھول کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کم ہوتی ہے یہ اس کے بازو بازووں کے آگے جو پٹی آ رہے ہیں وہ بھی ساری ہوتے ہیں اور یہاں سے اس کا دو بٹا تو آج کی ویڈیو سپیشل آپ لوگوں کے لیے جس کے پاس بھی یہ ڈریسز آئیں ہمیشہ کی طرح دعا کہ اللہ اس سے پہلنا نصیب کریں تو بس آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے پاکستان میں کیش آن ریجوری اویلیپل ہے آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ ڈی ایچ ایل کے تھو اور پیمٹ آپ کو پہلے کرنے پڑتی ہے تنک شلائے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی فی امان اللہ موسیقی